اسلام علیکم سیکس کلاس ہم لوگ کر رہے ہیں جگرہ پیہ کا باب نمبر ایک زمین ایک سیارہ اس پرے باب میں ہم لوگوں نے سٹوڈنٹس پڑھنا ہے کائنات کیسے تخلیق ہوئی سیاروں کے بارے میں یعنی کل جو ہے سورچی گیت آٹھ سیارے ہیں جو اپنے مدار میں گردیش کر رہے ہیں یعنی اتار زہرہ زمین مریق مشتری زہر یورینس نیچل اور زمین ایک بھی ان میں سے بھی ایک سیارہ ہے جس پر ہم سب رہتے ہیں یعنی ویسے تو بہت سے سٹوڈنٹس آپ لوگوں نے سیاری جو ہے وہ سنے اتار زہرہ زمین مریق مشتری زہر یورینس نیپچن لیکن اتار دو زہرہ سورچ کے بہت زیادہ قریب ہیں اس لئے بہت زیادہ گرم ہیں وہاں پہ زندگی ممکن نہیں ہے اور یورینس اور نیپچن سورچ سے بہت دور ہیں بہت تھنڈے ہیں اس لئے وہاں پہ زندگی ممکن نہیں ہے تو زمین واحد ایک ایسا سیارہ ہے جس پر زندگی ممکن ہے کیونکہ یہاں پر پانی بھی موجود ہے جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ہماری ایک نعمت ہے اس کے علاوہ جو ہے ہماری زمین پر حرارت کی مناسب میکدار ہے یعنی ہماری زمین پر حرارت مناسب ہے اس لئے یہاں بھی انسانی زندگی ممکن ہے یعنی انسان بھی رہتے ہیں جانور چرین پر ان سب رہتے ہیں ہم لوگوں نے اس باب میں پڑھنا ہے زمین کے مہوری اور مداروی گردیس کے بارے میں یعنی زمین کے مہوری اور مداروی گردیس سے کس طریقے سے موسم بدلتے ہیں اور دن اور رات بنتے ہیں اور دنیا میں کل جو ہے وہ سات بریعظم ہے یعنی ایشیا یورپ افریقہ شمالی امریکہ جنوبی امریکہ انٹارٹیکہ اسٹریلیا ان بریعظموں کے بارے میں ہم لوگوں نے اس باب میں پڑھنا ہے یعنی کونکون سے بریعظم ہے اور کہاں کھاں واقعہ ہے اور دنیا کے مکلی سمندروں کے بارے میں اس میں ہم پڑھیں گے تو سٹوڈنٹس آج جو ہمارا ٹاپک ہے جو ہم لوگوں نے پڑھنا ہے وہ ہے بگ بینگ تھیوری کے بارے میں یعنی سائنس دان کہتے ہیں کہ ہماری جو کائنات ہے وہ آج سے پندرہ سے بیس بلین سال پہلے ایک زوردار دھماکی سے تکلیق ہوئی اور تو سٹوڈنٹ جو سائنس دانوں نے اپنی جو تھیوری بیان کی ہے اسے کہتے ہیں بگ بینگ تھیوری اس کے لئے میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ہمارے زمین کے سورج سے گیٹسوری آٹھ سیارے گردیش کر رہے ہیں ہمارے زمین میں ان میں سے ایک سے ایک سیارہ ہے جس پہ ہم لوگ رہتے ہیں تو سورج کے سورج آٹھ سیارے اپنے اپنے مدار میں گردیش کر رہے ہیں اس نظام کو نظام شمسی یا سورج کا نظام کہا جاتا ہے تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں جو کہ آپ کی بک کے صفحہ نمبر دو پر ہے بگ بینگ جو ہے تھیوری کے بارے میں پڑھیں یعنی سائنستانوں کے اندازی کے مطابق ہماری کائنات آج سے پندرہ سے بیس بیلن سال پہلے ایک زودہ دھماکے سے تکلیق ہوئی یعنی سائنستان کے دنوں کے کہنے کے مطابق اس سے پہلے کائنات کوئی بھی وجود نہیں تھا آج سے پندرہ سے بیس بیلن سال پہلے ایک زودہ دھماکہ ہو جس سے یہ کائنات بنی انہوں نے جو تھیوری بیان کس کو بگ بینگ تھیوری ہے بگ بینگ کہتے ہیں اس کے بعد کائنات کائنات کہتے کسے ہیں ٹھیک ہے جی تو مادہ کیا ہوتا ہے ہر وہ چیز جو وزار رکھتی ہے یا جگہ گیتی ہے وہ مادہ کہلاتی ہے کہکشاں کسے بولتے ہیں جب کئی بیلین ستارے گیسے اور گرد و گبار کے بعد اکٹے ہو جاتی ہیں تو کہکشاں بن جاتی ہے تو کائنات یعنی کیا ہوئی مادے پر مشتمی کئی بیلین کہکشاں کا جب مجموعہ ہے وہ کائنات کہلاتا ہے نظامی شمسی شم سم سورج کو بھی کہتے ہیں تو سورج اگد آٹ سے یعنی تار زہرہ زمین مریخ مشتری زہل یورینیس اور نیپچن یہ سورج اگد اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں اس نظام کو نظامی شمسی کہا جاتا ہے تو ہم لوگوں نے سٹوڈنٹس اب یہاں کوشن بنا لیں گے بگ بینگ کسے کہتے ہیں سائنس دانوں کی انتازی کے مطابق کائنات کی تقلیق پندرہ سے بیس بیلین سال پہلے ایک زوردار دھماکی جس کو بگ بینگ کہتے ہیں کائنات سے کیا مراد ہے ایکسسائز کا شورٹکرس نمبر ون بھی آپ کا آپ اس کو ہائلیٹ کر سکتے ہیں کائنات سے کیا مراد ہے کائنات مادے پر مشتمل کئی بیلین کہہ کے شاہوں کا مجموعہ ہے نظامی شمسی سے کیا مراد ہے تو سورج کی دار سیار یعنی تار زہرہ زمین مریخ مشتری زہل یورینیس اور نیپچن اپنے اپنے مدار میں سورج کی گردیش کر رہے ہیں اس نظام کو نظامی شمسی یا سورج کا نظام کہا چاہتا ہے تو یہ آپ کی بھو کا سفہ نمبر ہے دو جس پہ آج آپ کو تین چھوٹکرسن کروائے گئے ہیں جو کے ہائلیٹ بھی ہوئے ہیں آپ لوگوں نے سفہ نمبر دو پر جو کام کروائے گیا ہے اس کو اچھے دیکھے سے یاد کرنا ہے